اللہ تعالی نے اس امت کو ساری دنیا کے انسانوں سے اور ساری دنیا کی صافتہ امتوں سے مختلف بنایا اور سب سے جگہ ان کے ساتھ معاملہ فرمایا ہم چونے ہوئے ہیں، ہوئے اشتفاق ہوں اشتفاقینا اللہ نے ہمارا انتخاب دیا، چوناؤ گیا وہ اشتفاق ہوں چوناؤ ہوا ایک چوناؤ کی نسال اس طرح سمجھیں کہ پھلوں کی توکری میں سے ایک ایک سیب آپ اٹھا کے دیشتے ہیں جو پسند آتا ہے اس سے پرازو کے اس میں رکھتے ہیں جو پسند نہیں آتا اس سے آپ واپس سوکری نہ لکھتے ہیں سری دوسرا اٹھاتے ہیں آپ کو پسند آتا آپ پرازو میں ڈال دیں پسند نہیں آتا والاکہ سر ہر لکھتے ہیں اپنی پسند سے ایک ایک دانا چوگنا جو پسند آئے اس سے رد کر دینا جو اچھا لگے اسے اپنے لیے قسم کر کے سرازوں میں ڈال کے دلوانا یہ اشتبا ہے اشتبا اور استخدام ہمارا انتخاب تو غلط ہو چکا ہے نا ممکن ہے ہم کوئی خطا سے بٹھا لیں کوئی جلوہ سے بٹھا لیں نظر ہی نہ پڑی جب اللہ انتخاب کرے گا تو اس کی نظر کو غلط نہیں اس کا علم تو بے خطا ہے بے خلل ہے بلا خال ہے اور کم اور زیادی سے پاک ہے جو اللہ انتخاب بلا خطا ہے اس نے کیا انتخاب کیا کہ آدم علیہ السلام کی سواری نسل جو سنگرے توکرے میں پڑی ہوئی ہیں اللہ صلی اللہ نے ایک ایک درور کو اٹھایا اسے سر چلے سواروں تک دیکھا یہ مثال ہے سواروں تک دیکھا ہے سواروں تک دیکھا ہے سواروں تک دیکھا ہے جو پسند آیا اسے بٹھا کے حضور کی امت میں تاخل کر دیا جو پسند آئی اور اسے حضور کا امتی بنا دیا جو مرد پسند آیا اسے حضور کا امتی بنا دیا جو پسند نہیں آیا اسے واپد آدم علیہ السلام کے توکرے میں آل دیا شلو موسیٰ علیہ السلام کا امتی بنا دیا بہوزر اسلام کا امتی بنا دیا چوشی اور نبی کا امتی بنا دیا لیکن اس امت کے لئے اللہ تعالی نے خاص طور پر ان لوگوں کا ہمتشاف کیا جن کو اللہ نے چنا لہذا ایک موجوان آپ کو نظر آتا ہے جب دین سے دور نماز سے دور سجدوں سے دور سجد سے دور اور عید میں مبتلا لیکن آپ یہ بات اور فرمائیں اس بات پر کہ اس کو بھی اللہ نے چنا ہوا ہے یہ خود حضور کی امت میں نہیں آیا تو کہ چناؤ میں کسی سبب کو شرط نہیں کراب دیا گیا جس کو چاہے یہ سبیہ دلائی ہے میں یا شاہ جس کو چاہے چن لے ہے چناؤں ہوا بھٹا گیا ہے جب کبھی محول ملے گا سیدھی رہوں پر آ جائے گا ہے سائم سے خواب اللہ نے کیا یہ سود میں پھک گیا ہے خانتا بھی ہے دیسہ بھی ہے لیسہ بھی ہے شراب بھی ہے جو بھی چبیرہ گناہ ہے یقین بھی اس کی سزا پائے گا اگر اس حال میں مر گیا لیکن ہے اللہ کا چناؤں ہوا اس میں کوئی ایسا کوشیدہ جوہر ہے جو محنت نہ ہونے کی وجہ سے ظاہر نہ ہونے کیا ہے اگر کوئی اس پر محنت کر پا تو یہ بھی بڑا جوہن ستا ہونے کی رہا تھا تو جس کا انتخاب نہیں جوہر ہی نہیں کیا اللہ نے اپنی خود رب سے کیا ہے بلہ نہ ہمیں چنا اگر ہمارے نبی کو چنا ساری کائنات میں سے سب سے بہترین انسان انبیاء ہیں ان کا چناؤ بھی ہوا ہمارے نبی کا چناؤ بھی ہوا لیکن سب سے جتا ہوا اللہ نے ساری دنیا کی انسانوں کو چھلنے میں ڈالیا تخیر الفوهل فقطار عرب چان چان پر ایسے عرب کو بارف ہیتا تر عرب کو تخیر العرب پر عرب کو چلنے میں ڈالا تر چان شان کے فقطار مذر ات میں سے سبیلہ مذر کو بارف ہیتا باقی تیسے کہیں دیر تخیر مذر پر مذر کو چلنے میں ڈالا تہ šانہ تہ شانہ سب Pearl قرہش اس میں سے قرہش کو نکالا تر قرہش کو چلنے میں ڈالا سخیر قریش یہ چلنے چلی سختارہ بنی حاشم اس میں سے بنی حاشم کو نکالا باقی قریش بھی کشے کر دی صرف بنو حاشم کو چلنے لگا اور اس چناؤں میں اور اس تفائی اور سپرائی میں اور اس چھاننے میں ہر دفتہ پہلے سے باریک چلنے لگی دفتہ پہلے سے باریک چلنے لگی آخر میں ایسی باریک چلنے لگائی تو اس میں سے صرف ایک کترہ تبختہ کام جس کو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا پہتارہ تخیر بنی حاشم پہتارہ اور اس کترے کے صفائی سپرائی پاکیزی کو وجود میں لانے کے لئے دارالعطبان میں کوئی دکھ ہزار آزار شرک اللہ علیہ السلام کے یہ انتخاب ہوتا ہوتا ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی چمتے 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 سب سے آخر میں آکر جو سب سے پھترا سب سے آلہ سب سے احمد سب سے فکتورت پہتارہ جیس میں ہرتفت میں جب جامل وجود بنا تو اسے حبیب اللہ بنا دیا ہمارا بھی انتخاب ہمارے محبوب طبی آلہ دکھے کہیں ان کو انتخاب فرما کر سارا آدم دے دی ہے ساری دنیا کے انسان ان کو عطا فرمانی ہے ہمیں چناؤ تو ہمارا چناؤ بھی ایک خاص مقصد کے تحت دوا ساری نہیں ہے کھیل کوت کی ہی نہیں ہے اپا حسد تم ارنا ما صلقناتو مہابا فر کیا سہل ہے فیکار پیدا ہوئے تو ایحساب الانسان انیتر کر سڑا کیا سہل ہے کوئی تینی پوچھے ریسے آگا چھوٹ دیا جائے تو لیکن ہمیں منتخاب فرما کر ایک وزیفہ حیات کیا وکی ذا جی کھا جائے ناکم انتخاب وقت کا اللہ تعالی ہمیں درمیان درمیان کی کھیل بنایا درمیان میں کھیل نہ ہو تو چکی نہیں کل سکتی اور درمیان میں گاڑی جو وہ راڑ نہ ہو تو گاڑی بے کابو ہو کر کبھی گھدر جاتا گرائی کبھی گھدر جاتا گرائی وہ یہ راڑ ہوتا ہے جو درمیان میں ہوتا ہے جو سارا ریس بہیوں کو جوڑتا ہے جو میں آیا جماعت میں جا رہا تھا ہماری ہماری چشکیوں کے لئے اسے نہیں ہیں تو ہمارے سامنے دو بس میں آپ کو تکرائیں ہم تیچے سے تو وہ آہو گوکا شروف آوان اموار براحال اونو خون چاہلا وہ ایک بس جو بھی اس کا وہ راڑ کھل گیا جو سارے بہیوں کو کننیٹ کر کے چل درمیانی راڑ ترمیانی راڑ جو کہتے ہیں ترمیانی راڑ وہ کھل گیا وہ جو سے دوسری میں تکرائی خون یہ خون تیل گیا تو جب یہ یہ امت وفت ہے وفت درمیان کھلی ہے جب یہ امت یوں ہوگی یا یوں ہوگی تو سارا جہان اپنے تکرائی وفتہ کا درمیان درمیان کا راڑ جب ہی ہلے گا تو یہ گاری بے خابو ہے ایک گاڑی جب سے قابو ہوتی ہے تو کئی گاڑیوں کو سوا خود ورواز کر دیتی ہے یہ وہ امت ہے جس پر کائنات دروست چلنے کاری بے کاری بے درمیان میں کھڑی درمیان کھڑی درمیان درمیان کے کھیر کو کہتے ہیں درمیان کی جو چکی درمیان جو کھلی اس کو کھڑی کھڑی یوں ہوگی یوں ہوگی تو کھڑا جہان اس میں سکر آ جائے اور پوری دنیا آگ بن جائے ہر آدمی اس نا نظر آنے آگ میں سلد کا نظر آ جائے سارے جہان میں چرب استراب اور بیشین ہی در جائے ہی وفتہ امتم وفتہ ہمیں وفت میں درمیان میں اے درمیان تو تباہی یوں ہوگی تو تباہی یوں ہوں گے تو تباہی یہ ہمیں اللہ تعالی نے درمیان کا چوب کا سپاہی بنا دیا ہمارا کام جائے ہم گواہ ہیں اس دائن آت میں ہم گواہ ہیں جب مقدم لگتا ہے تو گواہ تشکی ہے اور گواہ آپ آج جو جو سال سب چل دائیں مو ان کے لئے قرآن ہوتا نا اور اس پر جو بول نا کوئی مسئلہ نہیں یہ سارا نظام جو چل رہا ہے لیکن ایک زمانہ سکر کہ امت زندہ تھی تو گواہ پھر بھائی بہت سکتا تھا جس کی سفائی جس کی قاضی جانتا ہو یا ایک مہگمہ تھا جس کی مقرر تھا وہ کہتے کہ آدمی صحیح ہے عرام آدمی صحیح ہے تو اس کی گواہ پھگوڑ ہو دیتی اگر وہ اس میں یار کنی تو بادشا بھی ہوتا تھا تو دو ہی رکھ کر لیا با یزید یل درام یل درام عثمان مراد کا بیٹھا مراد کا بیٹھا عثمان خان سے سلطن شروع عثمان کا بیٹھا خور خان خور خان کا بیٹھا مراد خان مراد خان کے دو بیٹھے سے یا ایک با یزید تو مراد خان کی شہادت پر با یزید پر خان اپنی کسر سے فتوحات کی تو ایک مقدمے میں یہ گوا بن کر آیا یل درم یہ ایسا چادر تھا اس کو گلوں کے درم میں جنئے پر اس کے سر پتاج رکھا گیا باچھائی کا پہلا کام کیا اپنے بھائی کی جان روڑا کی یا کو میرا کوئی سالے دار ہی نہ کرے میرا خلاف کوئی سالے میں کرے حکوم سے تو کچھ کی کا مقرر کرتا کاضی تو جل درم مقدمے میں دوا بن کے پیش ہوا اور یہ بات مشہور ہو کی بھی شرابی ہو چکا ہے تو اس نئے جوائی کیلئے پیش ہوا تو اس کے بولنے سے پہلے کاضی نے کہا کہ بھائی عدیس کو عدالت سے بھائی عزید جس کی دلوار بھائی تھی جردان ملازم جس کی وہ اپنے ملازم کے سامنے دون دوا سے چھپ کر جو کو بھی نہیں تھی بولت اجنے گواہ بڑی عظیم بنیداری نے کوائی تو اللہ تعالی نے ہمیں گواہ بنائے کس رات ایک جیس پریش ہو گیا اللہ ایک ہے یا کئی ہیں اب دنیا کو دھوکا لگ جیسے تین سو سا بنائے کس چھتیس آز بنائے کس تین بنائے کس نے دو بنائے کس نے ایک بنائے ساری دنیا کو دھوکا لگ جیسے مسئلہ حصل کیا ہے آخرت ہے یا نہیں ہے دھوکا لگ جیسے ساری کی طور ہے یا نہیں یہ دھوکا لگ گیا تو یہ دنیا کی گواہی بتا رہا ہوں دنیا میں آخرت میں آخرت رہا ہے یہ دنیا میں یہ عمد آئی اسمت نے آخر کہا ہم گواہی دیتے نہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ وآلہ اس کا رسول ہے اور قرآن حق ہے قرآن حق ہے انجیل حق ہے ونشہد ان وعدك حق والجنت حق والنار حق ولقاء حق وان کتبع فمن سل قرور ہم گئے رہے ہیں کہ تیری ملقا حق ہے جنت حق ہے جہنم حق ہے اور تول مردوں کو زندہ کرے گا ہم اس پر دوا اپنا اپنی جوٹی سم جو جو جوٹی سے ہٹ جائے نا تو ممکن ہے یہاں تو ایراب میری سیاد میں طبخہ لے اور یہاں لاب روک سا بھی نہیں کام میں تو بھی دیتا ہے یہ اپنا آدم لی آلے کا فرائبہ ولک آلے یا رسک سن خالف سن جی فرائبہ بھی لمحو خالف سی رسک ایراب بندے ایک کام تیرا ہے ایک میرا ہے تو جو رسک دینا میرا کام میری مان کس تیرا کام تک تک میری مان تیر زمین میں تو جو رسک دوں میرے زمین لیکن سہین خالف سنی تی فرز بھی اگر تُو نے میرا کام نہ کیا میری اتات نہیں لن خالف تک رسک میں یہ نہیں چلوں وقت تیری روٹی بن تک ملتا رہی ملتا رہی کم تک موت تک پر موت سوا چاہ بھائیو آگے دو سوا 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 وہ سب کیا کر آیا ختم ہو جائیں سوا رہ بھائیو اللہ ہمیں منتخب کر رہا ہے اپنا مقام تو پہشان ہو رہیو کتنی بڑی زندہ داری آپ کو اللہ دے رہا ہے کتنا عظیر منشق آپ کو دے رہا ہے پورے دنیا کے انسانوں سے خلاف اللہ ہم سے اپنے وجود کی جواہی مان رکھے جاؤ میرے ہونے کی جواہی دو اپنا مقام کو سوچے میں شمدہ کہ میں آج راستے میں جواہ راستہ تو قرآن پرکا راستہ یہ آیت میرے سامنے آئی گھونتے 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 ہمیں آگئی آگئی ہے شیار نہیں تھا اللہ نے ہمیں کتنا علی شان مرتبہ عطا فرمایا کہ اپنی ذات کے اس بات کے لئے اپنی ذات کے وجود کو ثابت کرنے کے لئے اللہ ہمیں کہہ رجعہ لوگوں میں جا کر اس بات کی جوائی تو کہ اللہ ہے اللہ رکھ لسکون شہداء اعلن اچھا سراغ کریں وی کون رسول اللہ 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 شہیدہ میں کوئی بات کرتی کہ جوائی کا سچا ہونا جوائی کے پبولیت کے لئے شرط ہے جوائی سچا نہ ہو جوائی آدمی نہ ہو اس کی جوائی 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 اب کون جوائی دے کہ یہ صحیح لوگ ہیں کون جوائی دے کہ یہ صحیح لوگ اللہ کس کو لائے فَيَكُونَ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَدِيدًا اور نفی تمہاری جوائی دے کہ یہ سچے ہیں میں ان کی سچائی کو جانتا ہوں جس جواں کی سچائی کو کاضی مان لے کہ یہ سچا ہے جو کاضی خود جانتا وہ کہ یہ نیخ پاکیز آدمی ہے تو کسی اور کی ضرور نہیں رہی جس گواہ کی پاکیز کی بابشا امیر المومنین بیان کرے سچا ہے بڑے عزاد کی بات اور جس کی پاکیز کو اللہ کا رسول بیان کرے بیقون الرسول علیکم شہید کہ اللہ کا رسول تو بڑی گواہی دے گا کہ یہ اپنا کے لئے سے پوری امت من حیث المجموعہ یہ پوری امت من حیث المجموعہ ماں من الخواہ ہے اپنا کی باتیں کر رہا ہم تو سارے دو نمبر لوگ ہیں لیکن یہ امت بحث بحثیت مجموعی جس پر اللہ رسول دوا ہے کہ یہ سچے ہیں تو ہمیں ایک کام لگایا کہ جاگر لوگوں میں اعلان کرو کہ اللہ ایس ہے اور آخر حق ہے اور جنت حق ہے اور جہنم حق ہے اور دنیا کا بنا ہو جانا حق ہے یہ نفی یہ خود نہیں بنی یہ خود باتی نہیں یہ خود چلتی نہیں یہ خود قائم نہیں یہ کچھ نہ خور اللہ خور اور ہم اپنی گوائی بتا رہے ہیں سنرو لوگ کچھ نہ خور اللہ خور پھر پھر اسی اللہ تعالی نے اسی اللہ تعالی نے ربط اللہ بری اللہ اللہ خلق اپنی سنرو 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 زجش جنہ زغیر آسمان بنائے اندر بیتے ہیں تو مستوال عرش پہ استعمال فرمایا یوش اللیل النمار رات خود نہیں آئی کوئی لانے والا لائے ہے جن خود نہیں بھاگ یا کسی خود آنے والے جن پہ آیا ہے کل لوٹ کے خود نہیں آئے گا وہ خود آئے گا لانے والے یکذر النہار آل اللیل کوئی ہے جو رات کو لپیٹ رہے دن نکلتا ہے رات نکلتی ہے آیا تل لہم اللیل نفلق من نہار سئیرا مبلمون ہماری نشانیوں میں سے جا ہے دن دن کی چادر کو اتار لیتے ہیں دن کی خال چھنجھ لیتے ہیں سلخ کا جو لفظ خال چھنجنے کے لیے ہوتا ہے خال ہے خال چھنجھ اشعاط المذبوعة لا یعلم حال خال چھنجھ یہاں اللہ پر فرما رہے ہیں نفلق من نہار ہم خود سے رات کی خال جو دن ہے وہ اتار لیتے ہیں اندر سے اندھیرہ ہی کلتا ہے یہ آیت اس پر جلالت کر رہی ہے کہ دنیا میں اصل اندھیرہ ہے روشن اللہ تاری کرتا ہے خال اتارتے ہیں اندر سے ہٹیوں گوشت ظاہر ہو جاتا ہے اللہ جن کی خال کو اتارتا ہے اندر سے اندھیرہ نکلتے ہیں سائناس میں اصل اندھیرہ ہے اب ستانے فیصد میں اندھیرہ ہے روشن صرف تین فیصد جس روشن ہے اور اس کے بھی روشن اصل نہیں اللہ نے سیاروں میں روشن دال دی ان سے یہاں روشن ہوا اصل کائنات میں اندھیرہ ہے روشن نہیں اللہ روشن دالتا ہے تو روشن ہوتے ہی تو یہ اندھیرہ اتائی تلخ سے یہ معنی نکل دائے تلخ نس لف نس لف امی نم ن آیا تو ہم گواہ ہیں ایک اللہ ہے جس نے زمین کو بشایا آسمان کو پھایا ہواوں کو چلایا پانیوں کو بخایا سورج کو گرما آیا اور بارش کو گدارا بہاروں کو گڑا زمین کو کو کھلنا دیا گلگل کو چہشہ نہ دیا اور کائنات کو تغیر اور تبدل دیا خود اپنی ذات میں ہر تغیر سے پاک ہر تبدل سے پاک کسی نے اسے نہیں بنایا مجھے نے یہ سب کچھ بنایا الشرخ والقبر والنجوم متختران زند حمر شورج اس کا غلام ہے چاند اس کے ستابے ستار اس کے ستابے میں اللہ اور سنو ہم دوائی دے رہے ہیں ہم مقدمے میں سیشل چکے ہیں دنیا کی عدالت خچا خچ بری ہوئی ہے چھے برے آدم کی خلقت بچی ہے اور ہم دوائی دینے کیلئے عدالت کے کٹیرے میں آ چکے ہیں ہم گرہ سنو 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 ان اس کائنات کوئی رب ہے یہ خود نیبانی کسی نے بنایا ہے اللذی خلق از موات والارض تی ستت ایام ثم مستغ على العرش جبش اللیل النهار یا صبح حتیفہ وشمس والخبر والنجوم ومتفرات لنہار یہ ہم نے دعوی کیا ترے خورد جوائد اللہ خورد دنوں اللہ رسول عالمين وہی ہے یوں خالق بھی وہی ہے ملک بھی وہی ہے بنایا بھی اوسی نے کبضہ بھی اسی کا بنایا بھی اسی نے شاہی بھی بنایا ب اسی ن pomp اللہ کے ہاتھ میں بنایا اسی اللہ نے اختیار اسی اللہ کے ہاتھ میں خالق والعمر ملک اگر بھی اس کا کیا کہنے اس کی برکتوں کے کیا برکت والا ہے وہ رب العالمی یہ ہم بتانے والے ہیں لوگوں کو کوئی پتہ نہیں کائنات میں ہی ہی جہل سے بھرا ہوا جہان ہے کیمیسٹری پڑھ کر اپنے آپ کو عالم سمجھ دیں تو جس پڑھ کر اپنے آپ کو عالم سمجھ دیں بہتنے پڑھ کر اپنے آپ کو عالم سمجھ دیں یہ تو ضروریات زندگی کا علم ہے مقصد زندگی کے علم کو پہچاننے والا علم ہوتا ہے میں کیوں آیا ہوں یہ پہچاننا علم ہے مجھے کیا کھانا ہے یہ بھی علم ہے پر ضرورت زندگی کا ہے نہ کہ مقصد زندگی کا پر ہم نے لوگوں کو بتایا جیسے کائنات کشناتی اللہ نے بنای انسان بھی کئی نہ تھا اس کو بھی اللہ نے بنایا ہے ایک زمانہ تھا تم پر یاد کرو یقیناً ایک دور آیا تھا تم نہیں تھے اللہ تھا تمہاری روحیں نہیں تھیں اللہ تھا تمہارے وجود نہ تھے اللہ تھا تمہارا تذکرہ نہ تھا اور اللہ تھا تو اللہ کا ارادہ ہوا کہ تمہیں بنائے تو انہا خلقن الانسان روسی اللہ نے اس میں آسمان کو اٹھایا دمین کو بشایا چاند کو چاند کو روشنی عطا فرمائی سورج کو آدھ عطا فرمائی ستاروں کو جن ملاوت عطا فرمائی اور کائنات کو گردش میں جس نے ڈالا روسی اللہ نے روسی اللہ نے تمہیں بھی مادر رحم میں گردش میں ڈالا یوم پر آیا یوم پر آیا یوم پر آیا اور انہا خلقن الانسان من لطفة امشاق تلمرض اور اس کے پانی والسکرہ بابت من ملایہ فر انہاں انہرومی یخلقكم في بدون امہاتكم ما تفرمی خلقن من بعد خلقن تخلیق تر تخلیق في ظلمات خلا انہاں انہرومی تناتا کلائیہ فی های ایسا بنانی ملا سبارک اللہ احسن الفالدین فی های ایسا بنانی ملا فل امہات انہا فرشناها سنعمال ما آیا جون تیر رمن زمین مشایی کوئی ایسا بنانی ملا تیر رمن انسان بنانیا کوئی ایسا بنانی ملا کوئی ایی نظامت لانی ملا تو گود یہاں جایدئنا ہے کہ اللہ نہم بنایا اللہ نہم انسان بنانیا جاعل لكم ان سمعا ساعر اللہ نبی والا بصار نعصر اللہ نبی والاقتنے به دل اللہ تال نبی حلم نجال له عینين آنکھ اللہ نے عطا فرمائے ولکانا زبان اللہ نے دی وشفقین اور اللہ تعالیٰ نے اس پر مونٹوں کے دروازے لگائیں یوہی اللہ ہے جس نے ہمیں اَلَمْ نَقْلُقُمْ مِنْ مَاِنْ مَحِينَ اسی نے جندے فانی سے بنایا سُمَّ جَعَوَا وَنُسْرَدَنْ سِيْفَارِ مَّتِينَ اسی نے ماں کے برد میں شکانہ دیا مقدانہ اور اسی کی تقدیر چلی اسی کا نظام چلا اسی نے عمل خادرون ہے کوئی اس جیسا نظام بنانے والا اور انگازے لگائیں والا اللہ کے تعالی ہیں ہے تو تم عمل خادرون نعم الماہدون میں بہت اچھوں بنانے والا لیکن یہ دعوی ہے ہے کوئی میرے جیسا بنانے والا کسی کو تاریخ نہیں سکتی اپنے موں سے آؤ اے تکبر اور جہالت کی انتہا ہے کسی آدمی اپنی تاریخ خوش ہو کر دے ایک اللہ ہے جس کو اپنے موں سے اپنی تاریخ سکتی ہے یا فرس پرسی میں کوئی ہے تو اللہ کا رسول ہے جسے اپنے موں سے اپنی تاریخ کشتی ہے ہاں کی کوئی کہ میں ایسا میں ایسا تو دیکھنے سننے والی بھی کہتے ہیں ماتے ہو بہت اپنے موں میں بھی اپنے شروع کرنے جیسا پور نوشہ ہے اپنا کام سوالو بھائی اور دنیا بھٹکتے ہیں ہم پیرے روز ہے جاری افتری ہوتی ہے پیشتی شوڑی ہوتی ہے پیشتی شروع کریں پیشتی شروع کریں ہم پیشتی شروع کریں ہم اپنے دوست کام جبائیوں سے میں بھی شہید ہو ہم چلے ہو گئے کم سے آٹ گئے لیکن اپنی جگہ سے آٹیں جب کل چیز اپنی جگہ سے آٹتی ہے پھر وہ رکتی نہیں پھر وہ ہنٹی چلی جاتی ہے ہنٹی چلی جاتی ہے ہشتی سے لی جاتی ہے یہاں سکتے وہ پھر کلٹتی ہے اور جرتی ہے آپ تیکھیں ہم گاڑی کے ساتھ ہوتی مطلب ہے چلتی ہے تو ہاں سے گئی ابھی تین جار میں ہماری گاڑی چلتی ہوتا ہوا ہاں سے مجھے گئی ہو جائے گا درست کی کر میں لگی تو جب جو ہی نیدے اترا کیا ہم گواں ہیں گواہی دیں گواہی دیں گواہی دیں صرف ہماری آخرت کی گواہی نہیں ہے دنیا میں بھی ہماری گواہی ہے شہدہ کے لفظ تھی غصت ہے یہاں موٹر میں آتے آتے لیے سارا مضمون میرے دیں گے یہ شہدہ جو آئی سامنے آئی ہیں یہ تو دنیا کی آخرت کی بات ہے نہیں یہ تو دنیا میں ہماری گواہی ہے کہ ہم اللہ کے گواہ بن کر آرہے ہیں اللہ کے رسول کے گواہ بن کر آرہے ہیں اور اللہ کے آخر ہمارے لیے ہمارا سنسکیہ کرنے کے لیے آرہے ہیں آئی ہی ہوں ہم کھڑے ہیں عدالت کے قطعے میں عدالت شیبر ریاضم پر خیل ہوئی ہے کالے بورے سے کھجا کھج بری ہے مرد و عرب سے بری ہے امیر اور امیران سے بری ہے غریب اور غریباں سے بری ہوئی ہے آہ چھوڑ دیا ہم نے سنانا چھوڑ دیا ساری دنیا ہے کہ انسانوں کو یہ بتانا ہمارے جن میں کہ ایک ہمارا اسے ہمیں بنایا کائنات بنائی انسان بنائی کیوں بنائی ہے کیوں بنائی ہے نابدلی ہے ہم دبائی دیتے ہیں ہم دبائی دیتے ہیں نابدلی لے نابدلوہم لے نابدلوہم ولا تبلہ بننا لے نابدلوہم لے نابدلوہم ولا تبلہ بننا صلی اللہ علیہ بننا کہ اللہ تعالی ہم دبائی ہمارے ہیں دیتے ہیں انلاک کی طرف سے کہ اللہ تعالی نے ہمیں بنایا ہے کہ ہمیں آتمائے ہم کیا کریں گے سلام ناچنے کو دنے کے لیے نہیں ہے یعنی کہ ہم پر کوئی یہ کے پاند نہیں ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہم پر کوئی امین نہیں کر رہا نہیں 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 تم تمجھ سے اور تم سے کوئی غافل ہے میرے فرشنے جریئے کہ اسی کو جکھ رہا اور سلام میرے فرشنے نہیں میری بھی نظر ترے اوپر ہے ذرا سا تیری آنکھ غلط دیکھتی ہے میں اپناوں سے باٹھ کے تجھے دیکھتا ہوں یا عالم خانینتال آیون میں دیکھ شکا ہوں تیری نظر غلط ہو گئی تیری نظر غلط گئی میں نے دیکھ لیا ہے وہاں تقصد شجور جب نظر غلط ہوتی ہے تو دل غلط ہوتا ہے تو دل کے سلس جذبیں جو گھتے ہیں وہ لوگ تیری بات بتا رہا میں نظر کو شکر یوں نہیں کسی اور نہ بھی دیکھئی اگر جو صحیح نہیں پتا جنا چاہیے نظر یوں کیوں گئی لیکن دیکھ شکر یوں دیکھا لیکن جو دل میں جندگی آئی ہے اس کو تو میرے سبب کسی کو پڑا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کبھر میں نے وہ بھی دیکھئی ہے کہ دلے اندر کیا خلافت مردی ہے ہم آدھتا ہیں نظر ہی ہے نظر ہی ہے ہمیں آگایا جائے گا کہ جو اللہ وسلم اندفیروں اس لیے آنکھ دیئے ان آنکھوں سے درد میں دیکھ سکتے ہو ان آنکھوں کو چھکا بھی سکتے ہو ان کانوں سے جانے میں سنکتے ہو اور اس سے قرآن بھی سنکتے ہو اور دیکھنے والا نفس ہوتا ہے نہ غافل ہے نہ جاہل ہے نہ خکتا ہے نہ جراکا ہے نہ خوبتا ہے ہمہ سے پاک جہل سے پاک جوب سے پاک حج سے پاک مشانے سے پاک میل سے پاک ہر چیز ہر ایس سے پاک لا تختب ان اللہ والحقیلہ عمائی اعمل افغالمون درہ کیانا ربو کا نسیہ لا یقل دردی ولا ینفا ما یکان اللہ ریعیدہو من شیخ لا یعطر عن ربکہ مل من طال غرور اما انت کن صال حبت من خردل فتقن زی سخردن وفی الزمان وفی الزم یا اسدہ اللہ اللہ لطیم خبیر یہ ساری آیات مقام مقام بھی جانے ہیں ایک رائی کے دانے کے برابر دیو کوئی حرکت دیو رائی کے دانے کے بھی کسی ہے ہزاروں کے قرونے جسے کے برابر ایک رائی کے دانے کا بھی کوئی حصہ اگر خرکت کوئی اچھی یا بری بہار کی آر میں خلاف کی غصہ پر دیں دنین کے اندھیروں میں اللہ کھیٹ کے نکال کے جنہی آنکھوں پر سامنے کر دے گا ایک گرام کے دانے پروکی سے اور نے کمی کیا کنی کیا ہے بلطن ہی لکھا بلطن ہی ہے کفاو میں نفسکا اليوم علیکہ حسیبا یہی سیلو پر کواہ ہے یہ ہماری جوپی کی بھائی ہو لتکون ہو شہداء اللہ حفظ بلطن ہی لکھا دی سیو تاک آپ کی تاریخ کر رہے صدر صاحب آپ کی تاریخ کر رہے تاریخ چھولے نہیں یہ سمارت چا کر رہے چا کر رہے چونکہ ہمیں اللہ کی پتہ نہیں ہے کہ اللہ کیا حسیتی ہے وہ ہماری تاریخ کر رہے ہیں ہماری کشی نہیں ہونے اکھار میں فوٹو آئی ہے تو پریز پیز کاٹ کر رہے صرف فوٹو ہے پروکشن یہ کہاں جاؤ نا یہ لوگوں سے مجھے آخات ہیں تو اچھروں میں تکچیر لیگی ہوگی ہے کوئی نوازشریف آسم لا رہا ہے کوئی نوازشریف آسم لا رہا ہے ہمارے تھے وہ تکچیر والے کو مزاری آدم ہیں کوئی من کی جانتے ہیں میں نے نوازشریف کی تکچیر صدای ہے کچھ یا کوئی کم لدے ہیں ایک ان группوز رہا ہے میں نے کہا کہا میاں سے ملاق ہے لیکن نوازشریف ہم دان باوری فارم وہ نے بغیرہ نہیں ہے تو اسی خود بلا پرelinے اس کی تقنیق فریم کر آکے کمرے میں رکھتی ہو ہاتھ میں جائے اپنے جیسے انسان تو ہیں کوئی جنین میں پراشل کی باستات جائے یہ تو ایک منگی باستات جو تو باستات ہے بھائی مجھے باستات مجھے انمینے بنا دو بھائی جو رہا کوئی کہا بھائی یہ ایک پیسے کا صلاح تو اگا بھائی انمینے کا صلاح تو دونے فقیر ہیں ان فقیر ہیں چوتا فقیر ہیں تو بھی جارا ایک رو پہ لے کے آپ کو جائیں دیتا چلائے دونے فقیر ہیں اللہ کی نظروں تو آپ کی اللہ تاریخ کر رہا ہے اللہ 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 ہماری تاریخ کرے ہم تشاق آمانے کی اندے رلید بھر جانے والے مت جانے والے دکھر جانے والے پھر جاؤں میں اُن کر دکھر کر گم ہو جانے والے ہماری تاریخ اللہ کرے جو ہر حیث سے پاک جو خود اپنی ذوق میں ایسا قابلِ تاریخِ لَوْتَعْنِ الْبَحْرِ لَوْتَعْنِ الْبَحْرِ سَمَنْدَرْ تیارِ بَنَاوْ وَلَوْاَنَّمَا فِنْسَوْتَ مِنْ شَجَرْتِ اِنْ اَقْلَامْ تاری دنیا کے درخت پاک کے سلم بناؤ جو آج درخت ہیں یہ نہیں جو درخت جس دن پیدا درخت پیدا ہوا تھا تب دن سے لے کر آج تک دنیا میں جتنے درخت آ کر پیدا ہو کر جل کے چھپکے سگاؤں میں سکھر گئے وہ درخت بھی ہو جو آج میں وہ درخت بھی ہو تو کیا آج تک جتنے درخت پیدا ہونے والے ہیں وہ درخت بھی ہو تب جا کے لغز ماں کا سرجمہ پورا ہوتا ہے ماں کے حب میں شجرت اِنْ اَقْلَامْ یہ سارے درخت جسندہ دیا جائے جو کھونے والے ہیں ہم کو ہم صرف درخت سمائیتا ہے یہ تیشار اور شیشم اور پیپل میں یہ جنگم بھی درخت یہ کپاپ بھی درخت یہ کپاپ کے شیش میں کتنے درخت کھا رہے ہیں چھوٹے 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 یہ سب کا روح سب کا روح براوانا ہر سال کتنی جنگم کتنی کپاپ بھی درخت جاندے ہیں ہزاروں لاکھوں اکڑ بر اور ایک اکڑ میں اٹھارہ ہزار بودے بود ہیں ایک اکڑ میں اٹھارہ ہزار بودے بود ہیں یہ سب کا جائے کلم بلم بن 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 کے آسان کے لئے لگے اب کیا کرو سب کا سمندر کو چاہی لگا اب کیا کرو پوری دنیا کے انسان کو بلا آجو بھائی سمندر کے گرد رہ جاؤ پھر کھا کرو ہر ایک کے ہاتھ میں دھرکی کے سینے کی چوڑائی کے برابر کافیاں پکڑا دو ہر ایک ہمیں وہ کلم دے دو جس کلم میں گھن کاتے سے تقدیر نے یہ کلم بنایا تھا لیکن ساکتور کلم ان کے ہاتھ میں پکڑا دو پھر ان پر اللہ اپنے علم کا فیضانت فرمائے پھر ہر ایک کو پرساس اور انہوں پر بلاگت کی جوڑیوں پر پھنچا دے اور اسے پور پھر ابریل نے احیری زرائن ، ار سارے پھر کریں پورا بچھلیا تھے اور یہ لکھانے شروع ہوں لکھانے مشہد کام اب پورا سیارا جراح کھانا کرتا ہے پوری سطر میں تانی کرتا ہے ایسا نہ ہو ہر سطر تیلی سے خوبصورت ہو ہر سطر بشی سے اندہ ہو ہر عبارت بشی سے اخصا ہو جیدہ خفیر بلی ہو ہر لب تیلی سے زیادہ حسین ہو ہر جملہ ہر لب ہر عبارت ہر سیارا جراح ہر ہر صفح ہر ہر غرق تیلی سے زیادہ حسین سے حسین ہوتا چلا جائے الفاظ بندی بن جائیں مائے میں غلام بن جائیں اور کلمت کا پرک رفتار ہو جائیں دیماغ کے سارے پردر کھل جائیں تیسے حلم کا پیزان ہو آگے کلم کی جولانی ہو آگے مائنی و الفاظ کا بود ہو اور تمندر کسی آئیں یہاں اور یہ لکھنے چلے جائیں پر ان لکھنے والوں میں فصیح و فلیس سہرے ہی ہو جائیں اور ان میں داشتر ہوئے جبریل نے قائل بھی ہو اور ان میں آدم نور علیہ مسلم بھی ہو ابراہی حساب یعقوب یوسف عیس علیہ مسلم بھی ہو یوشہ حرود موسیٰ کلیم علیہ مسلم بھی ہو زکریہ یعیہ علیہ مسلم بھی ہو قود سلمان علیہ مسلم بھی ہو حریفر علیہ السلام بھی ہو اور سارے انبیل علیہ مسلم بھی ہو اور ان میں دو جہان جسرگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہو اس کا سلم بھی اپنی پوری آب و ساتھ کے ساتھ کا مقام ہو چاں رہا ہو وہ تو پہلے یہ علم میں تاتھ کا مقام ہیں ان کے علم کی اٹھا کو اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا وہ بھی ان کی مطلب سے لکھ رہنے ہو لیکن اللہ کا دعا یہ ہے کہ یہ سب کچھ تم کر بلرو اور لکھو اور لکھو کیا کہ اللہ بہت اچھا ہے اسے ایک جملے کو تھیلاؤ الحمدللہ الحمدللہ اس ایک جملے کیوں لکھنا شروع کرو تو یہ ایک دن آئے گا کہ سمندروں کی تہ نظر آنے لگ جائے گی اور سوارے قلم کہ آب و تاب ہاند پڑ جائے گی اور پھرکی جیسے چورٹ سبے ہی ختم ہو جائیں گے اور ان میں سے سے انبیاء بھی موجود ہیں لیکن وہ بھی عجل ہو جائیں گے اور اللہ کی تاریخ کو نہیں پہنچ تک پہ چاہے اتنے سمندر قوم لے آئے لَنَفِدَ الْتَحْرُ قَبْلَاً بَنْفَدَ كَلِمَةُ رَبِّ وَلُوْ جِنَا بِمِسْرِهِ مَدَدًا لَا قُرْ لے آن ترقور لے آن ترقور لے آن ترقور لے آن ترقور لے آن یہ وہ کسی تک ہے جو اللہ محدود ہے اور مخلوق محدود ہے تو محدود اللہ محدود کی تاریخ کیسے کریں جیسے کہ ہمارے باہی سب لے والے کہتے ہیں زمین چھوٹی ہے اللہ پڑھے ہیں آخمان چھوٹا ہے اللہ پڑھے ہیں زورہ چھوٹا ہے اللہ پڑھے ہیں یہ ایسے جیسے تنیس سرائی لما اللہ جو کی بازا برود آتا یا نتو میرے خاند آتا میں دریجوں میں نکالتا تجھے سنگی کرتا تجھے کپنے خاند آتا تجھے مطلی کا دوس ملاتا یہ ایسی ہی اللہ کی حتمت بیانو اور یہ زمین چھوٹی ہے اللہ پڑھے ہیں آخمان چھوٹا ہے اللہ پڑھے ہیں اور اب خود آگے بندھو تو محبود اللہ محبود میں کیا مناسلس ہے محبود اللہ محبود میں کیا مناسلس ہے یہ تو بنی سرائیل والی تاریخ ہو گئی اللہ تو آجا اب اچھا اللہ کو وہ بول پسند آئی تھی یہ اللہ کو پسند آئی ہو گی انشاءاللہ دیکھیں میں اصل آج آپ کو بتا رہا ہوں یہ مواجنہ چھے نہیں ہے چھوڑا چھوٹا ہے اللہ پڑھے ہیں چاند چھوٹا ہے اللہ پڑھے ہیں کوئی لوگ ایک شمتری شوتی ہے آپ کی بڑا ہے چیز کیا رہا ہے کوئی منصف ہے کترہ چھوٹا ہے سمنگر بڑے میں ہے چیز زرہ چھوٹا ہے آفتاب بڑا ہے زرہ چھوٹا ہے آدمان بڑے ہیں گردے کی اور ساتھ آدمان کی کہیں ہی جا کر کوئی رسمت قائم ہو جائے کترے کی اور ساتھوں سمنگروں کی ان کو شوڑو عرش کے نیچے بھی ایک سمنگر ہے جس میں جب ایک موج یوں پسی ہے تو ساتھ بڑی آدمان کے دعا پر ہوتے پسی ہے تو ایک کترہ اور وہ سمنگر اور یہ سمنگر کہیں کہیں جا کر اس کو ہم ریاضی کے قائدے میں فان دلیں گے کہ اس میں ایک اور سو کی حسرت ہے ایک اور حرب کی حسرت ہے ایک اور اتنے 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 عدد کی حسرت ہے کہیں کہیں حسرت پائم ہو جائے گی دونو محدود jin دونو محدود jin فرأي الله فرآه اللوت ليس قبل dishwasher ليس بعدهérence ليس حوقه lâng ليس دونه الشيء قبل كل شئ بعد كل شيء فوق كل شيء دون كل شيء قالت كل شيء مالت كل شيء ر DevOps كل شيء لźaa لا يجب عنه الشيء لا يجبه الشيء لا یغلبہو شایف لا یعودہو شایف ونیسا کمشل ہی شایف اوہ اس کے میع المفتیر اس جیسا نوت کے پیلے کشت نوت کے بعد کشت نوت کے آگے کشت نوت کے دیشے کشت اس کے ابتدا کوئی نی اس کی انتہا کوئی نی اس کا اول کوئی نی اس کا آخر کوئی نی وہ قول جس کی تیل ری وہ آخر جس کی انتہا ری اس کو کسی محدود سے جیسے جو نہیں ہے زمین شوطی اللہ برا ناظمان شوط اللہ برا نادانی میں وہاں ہے لیکن یہ اپنی ساریف نہیں ہے اللہ اللہ یہ بھائی ہوسکا کہ چیسے محدود نہیں ہے درہ مہدود یہ ماری کماری ہے سمجھ رہو بھائی یہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ جس جیسا کوئی نہیں وہ اللہ جو آہ ہے ستاکھ وہ اللہ جو ساری صفتوں کا مالک وہ اللہ جو سارے درشمن شمال کا مالک وہ اللہ جس کے ادنا کرشنے سے یوسف کو حسن ملا وہ اللہ اپنی ذات میں کیا سا حسن ہوگا وہ اللہ جس کے ادنا اشارت سے جنب کو حسن ملا وہ اللہ اپنی ذات میں کیا سا حسن ہوگا وہ اللہ جس کے ایک ایت نور کی اجلی سے غور کو وجود ملا جسے جبریل دیشتر بھی روشتوں کر رہا تھا وہ اللہ اپنی ذات میں کیسا حسین ہوگا وہ اللہ جس کے ہی ایک ادنا اشارے سے سورج کو شامل ہی روشن ہی نہیں وہ اللہ اپنی ذات میں کیسا حسین ہوگا کیسا قابل تاریف کہ جزیز بھی تاریف رہے آتا ہی نہیں وہ ہمیں کہہ رہا ہے بڑے اچھے ہو بنتم خیر امتن بڑے اچھے ہو بڑے اچھے ہو وہ ہمیں تو تھون کے پھر جانے کا مقام ہے کہ اللہ ہماری تاریف کیدے یہ جو اچھے آدھا ہے یہ آیت ایسی ذنباری ہے کہ جب تا سکو کھولانا جائے پتہ نہیں چلتا کہ اللہ ہماری تاریف کر رہا ہے لیکن یہ تو بالکل واضح ہے صرف ترجمن سے پتہ چل رہا ہے یہ جو میں نے پہلے آیت پڑی یہ تو پتہ نہ پڑے گا کہ ہماری تاریف ہو رہے لیکن یہ تو بالکل واضح ہے صرف ترجمن سے پتہ چل رہا ہے یہ جو میں نے پہلے آیت پڑی یہ تو بتانا پڑے گا کہ ہماری کاری پوڑے گی یہ تو اللہ واضح ہے کہہ رہا ہے کن تم خیرہم تم سب سے دہرین امت ہو اجمہ نے کوئی خوبی بات ہی نہیں بڑے اچھے ہو بڑے اچھے ہو سب سے اچھے ہو اور آدمی تو اپنی پاس اچھائی چھوٹے پن سے جاتا ہے چھڑ آدمی جاتا ہے میرے اچھا نہیں میرے دو خطیجے تو ایک چھوٹے نے کپڑے پہنے رہے بڑا ایسے ہی تھا اس کپڑے نہیں پہلے تو میں نے چھوٹے سے کیا دیا ماشاءاللہ بڑے سہارے لگ رہے ہو تو بڑا برداشت نہیں کر وہ جلدی سے بھولا اس نے جھوٹا میرا پہنا ہوا ہے آپ نے اس کی تاریخ کیسے کرتی میری کرنی تھی جھوٹا میرا پہنا ہوا ہے میں نے کہا چھوٹے بھئی آپ ہی بڑے اچھے لگ رہے ہیں صرف تو تسلیل کی اپنے کھوٹی ہوا ہے اس کا عجید کٹا ہے یہ تو میں نے ایک صزن کے بیٹے میرا چھوٹے بھٹی جو وہ کپڑے پہنے کے پھر کہتا ہے شہ سہارے بھگر دیا ہوں ماشاءاللہ شہرے بھگرب دیا ہے شہ سہارے بھگرب دیا ہے شہ سہارے بھگرب دیا ہے ماشاءاللہ اسے کو تقول باڑے سہارے بہتاری جو کپسہ پہ خوش ہو ستا ہے کوئی ہمیں کہتے ماشا اللہ بڑا سمار نظر آ رہے ہو بڑا خورترہ نظر آ رہے ہو فاظر ہی جا کے سوشہ دیکھ مجھے جب اللہ کہے بڑا اچھے لگ رہے ہو اور تو جو کوئی بھائی ہو اللہ کہے بڑا اچھے لگ رہے ہو اللہ بڑا اچھے بڑا اچھے ہو یہ تو خوشی جب مر جانے کا بسا ہوا ہے بڑا اچھے ہو کسی اچھے ہو کہ یہ کام کرتے ہو یا اس کو اور انداز میں جان کیا تا امرونا بالمعروض یہ بالکل واضح کرتے ہو شہدہ الناس کو رسلہ نے اور طرح واضح کرتے کہ تم میرے حکموں کی طرف بلاتے ہو حلائیوں کا حکم دیتے ہو حرائیوں سے منہ کرتے ہو مجھ میں ایمان لاتے ہو بھئی اس وجہ تم بڑیت سے ہو شاباش حوصلہ پڑ جاتا ہے یہ تبلیر میں شاباش ہے شاباش مطر دھگر میں نہیں ہے مطر دھگر سے دل ٹوپ جاتے ہیں حوصلہ پڑ جاتے ہیں جو جتنا چرز وہ شاباش حوصلہ پڑ جاتے ہیں حوصلہ پڑ جاتے ہیں اور وجہ صحابہ کا حضور کی منشاہ کی خلاف باہر نکلنا تھا پہلی بنیاد پہ یہ بنی پھر آگے وہ پترنا تھا فیلے سے تو آپ سنو جب ممکن ہے کہیں میرے نبی کو ملال آ جائے کہ ان کی ایمان سے باہر نکلا اپنا چچا بھی شہید کروا گئر تھا اور ستر صحابہ بھی شہید کروا گئر تو ممکن ہے کوئی دل میں بات آ جائے تو اللہ پاک جو خزرا اپنے بندوں کی یہ اور اس امت کے ساتھ میں نے کہا تھا نا اللہ کا بڑا خوصوصی محمد ہے تو اللہ تعالیٰ سفارسی بن گیا گیا وکیل بن گیا سا پہن ہم نرے نبی جانے دو معاف کر دو معاف کر دو تو بھی کر دے وَسْتَغْفِرْلَهُمْ مجھے کہے کہ میں بھی ان کو معاف کر دے یہ شہباز ہی تو ہے غلطی پر نہیں توکا تو یہ گھر کیا تو ان کو توکٹا جیس ہو گئی یہ جو کر دی یہ جو کر دی یہ جو کر دی پھر تو کوئی شہباز 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 پھر بتاؤ وے یہ ایسا صحیح ہے اللہ تعالیٰ آپ نے نبی کو تنبیل فرمائی پر پہلے معافی لہران کیا پھر تنبیل فرمائی منافقین کو آپ شوپی دے رہے تھے اللہ کو پسند نہیں آیا لیکن اللہ نے پہلے کہ آف اللہ عنہ اللہ نے آف کو معاف کر دیا لما اذنت لہم یہ آف میں اجازت کیوں بھی لیٹھے رہو شفقت و محبت تنقید تو زہر فاطل ہے چھوٹا بچے سے لے کر بڑا تخت تنقید نہیں کہہ سکتا خواہ جس پہ لانا ہے اس کے فضائل سنو جو کر چکا اس پر شاہباز جو یہ 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 نبوت والا ترض ہے جو محبت میں دوٹی ہے سلوٹ میں دوٹی ہے تو اتنا بڑا حدثہ ہوا اللہ سفاقی بن گیا کوئی بات سفاقی جانے بخصر لہم مجھے کہیے میں بھی ان کو معاف کروں بچا حاضر ان سے امر کام ان سے لیتے رہے ہیں مشہور ان سے کرتے رہے ہیں یہ نہیں کہ بائیں باب ان کے مشہور ہے تو بھائیو یہ تو تبنیر کا خانہ ہے نا یہ شہدہ آلم ناف اپنے منصف فرحانے کی محنت ہے ہمیں نے تو جاتے لوگوں کو بتانا تھا تو ہمیں تو یہ اللہ تعالی نے اللہ نے ہمیں ارساب فرمایا یہ کام تو تو لیکی جو ماتنے توڑا دی ہے یہ تو اللہ ان کا بھلا کرے یہ ہمارے محسن ہیں تو انہیں میں یاد دہانی کروا دی بھولا ثبت یاد کروا دی ہم تو بھولے بھولے تھے وہ فرے بخور بشاہی جو پلا ہو کر لسوں میں اسے کیا خبر کی کیا ہے رب و رب نشاہ بازی ہم نے ارسابات کے بازاروں میں گن ہو گئے تھے کمانا 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 اسے کماتے ہی چلے جانے روز ہی کمانا میں تو تبیل ساجروں سے کہتا ہوں یا تم تو روز ہی کماتے پر نہیں جا ہم تو چھے مین امات پتلا کے اسے آمد سے پہلے گھر سام پہ یہ بیٹھے ہم تو کھالی کھلا جو ادھر پہ پہلے گا آن کے آٹھیوں کو بیڑی لاؤ گئی جاؤ ساڑے پہنچے مڑ رہے لگی یہ روز ہی کمانا رہے ہیں روز ہی کمانا رہے ہیں ہمیں کچھ آخرت ہی کمائیں گے تو کرو گائی سکون و شہدہ آلالنات اپنے من سے پر آجو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا یہ تو اللہ ہماری تعریف فرما رہا ہے کہ ہمارے نبی کو ہماری ہماری صفائی کی نہیں بلا رہا ہے کہ میرا نبی صفائی کی شر ہے کہ یہ امت صحیح ہے جازت کی گواہی قبول اس کی گواہی قبول دوساری طرح ہے کہ انسانوں کو یہ بتانا کہ اللہ ہے موجود ہے اور ایک ہی رہبر و حادی اور رہنما ہے باقی کسی کے چیچے چل کے منزل نہیں ملے گی آج صرف اللہ کے رسول کے چیچے چل کے منزل نہیں ملے گی وہی حادی ہے وہی رہبر ہے وہی رہنما ہے سارے رسولوں سے جس کو اللہ نے رسولوں کو سردار بنا انا نبی الانبیاء چلنے روی باتی صدمت میں نبیوں کا بھی نبی ہوں کہ ہم ان کے پیجے جلیں جنہوں نے آکر پہلی کتابیں منصوب کر جس کی کتاب نے پہلی کتابیں ختم کر جس کی نبوت میں سارے نبیوں کی نبوت کو ختم کر دی ہم تو پہلے نبیوں کے طریقے نہیں چل سکتے تو بھائیو کافروں کے طریقے پر چلنے سے کچھ منزل ملے گی تو یہ ہم پورے دنیا کو بہتورے گواہ پیش ہوئے ہیں کہ اب منزل ایک کسی سے چل کر ملے گی وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف جس کی گواہی بیڑیوں نے دی جانوروں نے دی سرخت ہونے دی اوہد کی لڑائی ہو رہی بہاڑ کے کسی ایک چرواہاں بکرییں چڑھا رہا بیڑیوں نے حملہ کیا بکری کچھ چھپا کھا رہا پس میں آئے بڑھ کے لاکی مارکی بڑھ کے بکری کو چھپا رہا تو ایسے بڑھ لے کہ تم اللہ کا دیا ہوا رسک مسلک شنگتا ہے عربے میں بولا اس کو سب سے بھی تاریدی بہا جا بہا آجا جب یہ بلکیں وہ کہنے گا آجا بمین گالی کا تم میں اچھے اچھی بات نہ بتاؤں تو وہ کیا کچھا ادھر پہاڑ کے سیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی دعوت دے رہے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے در بلا رہے ہیں ہاں کو بھاتل کا مارکہ چشتا ہے وہ کہنے گا اس وقت وہ کہنے گا تو میری بکریوں کو کون سنگا لے رہا کہنے گا سو جا میں تیری سبریوں کو سنبھال داؤں وہ وہاں سے بھاتا تو ایک رسورت کا مارکہ سربے پڑا تھا تو آپ نے اس میں آکر پتایا جب میرے ساتھ سے یہ ہوا آپ نے کہا اسے سب کو بتا کلمہ پڑا سب کو بتایا پھر جب جنگ ختم ہوئی آپ نے کہا جا واپس پیر آپ وہ گیڑیا بھی سبر بکریوں کا پیرہ دے رہا ہے جب وہ واپس آیا تو بکریوں کو پہ جاری سینگی دھوکی کھڑی جس سے بکری ہوگا جب پیڑی اگر بھکڑو دوار ہمیں جاری کھڑی اور وہ ایک آرام سے گھڑا ہوا اس نے ایک کونہ نہیں لے گا ایسا موچہ رسول ہمیں اللہ نے آتا کر رہا ہے اور اس نے اس کے لئے بکری کا باکی کہا بھئی یہ تیرا توکر اللہ بخان حرم کی حدود پر کھڑ ہو گئے دور سے ایک حرم دیکھا بھاگرات اس نے پیسے دھوڑیا بھاگرات آجے پیچھے آجے پیچھے آجے پیچھے این جب دھوڑیا نے چھلانے لگائی حرم کو پکڑنے کے لئے تو حرم کی اگلی کانگیں حدود حرم میں داخل ہو گئے تو اس اپنی چھلان کو ایسی سکڑ کر ہوتے گر گئے اور حرم کی حد سے پیچھے گر گئے تو اکنی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے تمہیں جہنم کی طرف بلا رہا ہے وہ اس سکڑیان کے حرم چھلی کو نہ بتانا نہیں بکہ مسلمان ہو جائے گا ایسے نبی جیس امت میں ہو کر ستریسے اوروں کے اپنے ہم سے بڑا دیوانہ کو انگ ہوگا یہ چھوٹا سا لیکسنگ انڈ بنتا ہے تو بڑی مربی چمکاتا ہے اور وہ سوڑے اپنے وہ بیک چمکاتا ہے اور اس کو پھر شیشے میں کھڑے ہو کے دیکھتا ہے کیسا لگ رہا ہوں سوڑی کو ایسے کھڑا کرتا ہے کہ بیسے کھڑا کرتا ہے جب کیس ملتی ہے تو پھر اپنے فخر سے باہر ٹک کو ہلاتا ہوا نکلتا ہے اپنی وردی میں فخر کرتا ہے اے بھائیو ہم نے حضور کی وردی میں دلک سمجھ لی ایک چھوٹا سا فوجی تو بڑے نازو انداز سے چلتا ہے کہ میں فوجی میں ہوں ہم حضور کے امتی ہیں ہمیں بھی تو اللہ کا نبی ایک وردی پہنا گیا تھا میں وہ ہر بیان میں یہ مثال دے تھا ہوں ہندوستانی فوجی کی وردی پہن لے پاکستانی فوجی تو اس کا جاہاشر ہوگا وہ غداری کا کیس کر جائے گا ہم نے حضور کے دشمن کی وردی پہن لی ہم سے ایک وردی کا کیس نہیں بن سکتا جامت کے دن اور ہم زلیل کیا دے تھے دلک سکی کھونا چاہیے رجبہ آپ کی گڑی گر میں اگر یہ شفاہ ہی کہے جناب میرا دل سکی کے ورد لو بلکل سچا پانچی ساں میری وردی نو تو جگی گر ساں شوٹو وردی نو وردی ہی گڑی گر میں جوڑی مرضی پہلو وہ وردی بھی گر میں جوڑی مرضی پہلو وہ بچارے پر تو غلطاری کا کیس بن جائے گا تو ہم سے غلطاری کا کیس نہیں بن سکتا کیامت کے دن کہ تو کس وردی میں میرے پاس آئے گا ہمیں ساری دنیا کو یہ خبر نہیں ہے جب میں ایسا آلی شان رسول ملا دنیا اور آخرت کی سرداریاں لے کر آئے عزت یا عباس حسیان شفت امد کرامت الدنیا واللہ حرام ملو زی عباس حسیان دنیا کی تمہاری ہے آخرت کی تمہاری تحر و بر پر آپ کی نبوت کی مور لگا دیئے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ جس کو گون اب باق رضی اللہ تعالیٰ نو مسلمان ہوئے پھر کہنے لگے مجھے پتہ باقی بڑی حسیان ہو آپ نے کہا وہ کیسے کہ آپ بچے تھے بچے چوٹے بچے شاروائی پر لیٹل دے اوپر چاند سماغ رہا تھا کہ آپ ہاتھ کی ہر کا چیزے بچے ہیں کہ جب بھی آپ کا ہاتھ دائیں جاتا تو چاند دائیں مڑ جاتا آپ کا ہاتھ یوں ہوتا تو چاند جوں ہو جاتا آپ کے ہاتھ کی حرکت سے چاند یوں یوں ہو رہا تھا آپ نے بات کر دائیں گے وہ کیا ہو رہا تھا جب کیا ہو رہا تھا وہ تو چاند مجھ سے کھیل کر تھا مجھ سے باتیں کرتا تھا مجھے لوریاں دیتا تھا مجھے رونے سے روکتا تھا ہاں جس کو چاند اس طرح سے لوڑیاں دے پنگوڑے میں جس کے لیے گلندیاں فست ہو گئیں وہ اتنا ہموچا گیا کہ گلندیاں بھی اس کے سامنے فست ہو گئیں اب اس کو چھوڑ کے کہاں گلندی میں جانے چاہتے ہیں مغرب کے پیچھے ایک بات تو بتاؤ آئیو مغرب میں تو جا سے سورج بھی انتاغ ہو جاتا ہے آپ مغرب میں کیا روشتی کلاکتا میں کرتا اب اللہ کے قانون میں غور نہیں فرما رہے کہ مشرق ابرنے کی جگہ ہے مغرب دوبنے کی جگہ ہے آپ مغربی تیزیم میں جا کے کان پیر میں چاہتے ہیں اور کان ابر میں چاہتے ہیں مشرق بجالوں کی جگہ ہے مغرب اندھیروں کی جگہ ہے مشرق روشنیوں کی جگہ ہے اور مغرب ظلمتوں کی جگہ ہے کی جگہ ہے مغرب وہ اندھیرہ کان ہے مغرب وہ خوک ناک ظلمت ہے وہ کالی دائن ہے جس میں اپنے تھندے اس طرح پھلائے ہوئے ہیں کہ وہاں جاتا سورج شمکتا چراغ بھی انتہ ہو جاتا ہے بے نور ہو جاتا ہے روشنی کھو گڑتا ہے سیلا پڑ جاتا ہے نیلا پڑ جاتا ہے سالہ ہو جاتا ہے اور پھر سورج کے دوب کے مر جاتا ہے جہاں سورج بھی گر جائے جہاں سورج بھی کھو گھال آ جائے جہاں سورج بھی ہندہ ہو جائے یہ ہماری نسل مغرب کے پیسے چل کے کونسی بلندیاں دیکھنا چاہتی ہے آپ دیکھتے ہیں اللہ نے ہمارے حبی کوئی مشرے سے غصہ ایک ہے مشرے ایک ہے مشرے کبھی درمیان جس کو کہتے ہیں میڈل ایسٹ ایک ہے مشرے کے برید مشرے سے غصہ ہم مشرے کے برید میں ہیں ہم لوگ ہمارے ملک انسان سے لے گا انڈونیشیا کا مشرے کے برید پر ہمارے نبی پاک آئے مشرے کے غصہ مشرے کے ترمیان میں مشرے کے ترمیان میں پیدا کیے گئے مکہ جو ایسے بھی ساری دنیا تارگل مشرے کے غصہ اللہ نے اپنے نبی کا سورج جھمتایا کہ ہم سورج گھر میں اور بھاگے جار ہے مغرب سے دیسے وہاں تو سورج کچھ نہیں دکھا سکتا آپ سار سے مار کے کیا دیکھنا جاتے ہیں ہرے ہمارے دانے شوار دانے شوار نہیں ہیں مغرب جب نکالی کرنا بھی کوئی دانے شوار نہیں یہ مرعوب ذہن ہے مرعوب غلام ذہن ہے چار سال کا بچہ ٹائی گلے میں لٹکا سے سکول جا رہا ہے اس سے بڑی غلامی کی لانت اور کیا ہو کبھی تک ہم نے غلامی کا جواب میں گلے سے نہیں اتارا وہ پہلے غلاموں کا ایک لباس ہوتا تھا گلے میں توک ہوتا تھا غلام ہے ہم نے توک وہ ہم سیشن بنا دیا سیشن بن دیا یہ غلام بیمار ذہنیت ہے بیمار ذہنیت جیسے بیمار کی سوچ بھی بیمار ہو جاتی ہے غلام کی سوچ بھی غلام ہو جاتی ہے شوارت کی غلامی نے ہمیں ایسا غلام بنایا کہ اتنے عظیم حقی کہ جس کے سامنے بلندیا پست ہو گئی ارخ جس کے سامنے پیشے رہ گیا سوچو تو زیوشی پرواز ہو جس کے سامنے ارخ کی سوچی گرد دیکھتا رہ گیا نور کے سوپر سکتا رہ دار پرتے بھی جس کے سامنے سکھے رہ گیا اور اللہ فامنے آ گیا اسی کے طریقے چھوڑ کر بگنی کونسی بلندی دیکھوئے مگر ایک کو گھر میں کی جائے گا نہیں چار دن چاند ادھر سے نکلتا ہے سر اللہ کے سامنے ہاتھ جالا پھارے گیا زیروں نے مجھے برپاد کر لیا مجھے بھی مشرق میں پہنچا شکر دن مشرق میں پہنچا سرائیو اپنے منصف پر آؤ کٹیرے میں آؤ کٹیرے میں آؤ کیس پور گزیرک ہو چکا ہے مقدمہ بہت سیچیدہ ہو چکا ہے اللہ کا پتہ نہیں کرنا لوگوں کو رسالت جب سورج نظر نہیں آرہا لوگوں کو اپنے شموس الہولین و شخصنا ابدا علا حفظ قدعول علا تمہار جا خوبصورت ایک شاعر رول گیا سر نبی سورج سلو ہوا اور غروب ہوا ہمارے نبی کا جو سورج سلو ہوا ہے اس سے جامت کا جھٹ کا بھی غروب نہیں کرنے یہ ہماری گواہی ہے ہمیں اس کو گواہی گواہ بن کر بیشوں اللہ ہماری اس ہی کام تاریخ بڑے اچھلو بڑے اچھلو ہم نے یہ لوگوں کو بتانا ہے گواہی دینی ہے کہ دنیا فانی ہے اور جنت پاکی ہے دنیا فانی ہے اس کی چید فانی اس کی سزا وقتی جہنیوں کی سزا ابدی یہاں کی لذت رکھتی جنت کی لذت ابدی یہاں دکھ وقتی اور دو دکھ دکھ ابدی یہاں کی راحت مخت وقتر اور وہاں کی راحت ابدی یہ سواہی ہم نے دینی ہے یہ دوکے کا گھر ہے دار الغرور یہ مجھر کا پر ہے لا تصابی جناہ بارود یہ مکڑی کا جالہ ہے کبیت الان سبوت یہ دھوکے کا جر ہے کفراد بقیہ یخصور الزمعان ماہا اس نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی سلکل حیام نگاوی روح زینا یہ کسی کی وفادار نہیں یہ محبتیں بدلتی ہے وفائیں بدلتی ہے دیکھ دیکھ نظریں سیر جاتی ہے آنکھوں کے سامنے دوسرے کی گوز میں جا کر بیٹھ جاتی ہے یہ مکڑی بڑیا ہے اس کے ہم گواہ ہیں یہ ہمارے جنہ ہے گواہی دو لائبن ولہون وزین وطفاخر بین وطفاخر فی الہموال والحولان اس کے ہم گواہ ہیں یہ کھیل ہے تماشا ہے دوڑ ہے پیٹی ہے مکانہ چکر ہے مال کا ہے مکانہ پھر پھر ہے مال کا چھوڑ چھاڑ کے لوگ اکھ جاتے ہیں جنادے اکھ جاتے ہیں تو کہر صحوص کو چھوڑ میاں مقدیس مدیس پھرے مارا قضاف اجل کا لوپے ہے جن رات بجا کر نقصارا کیا بدیا دیس بیل شکر شاہ گونی فلا سربارا شاہ جن ہو شاہ مور سمتر شاہ آد دوان اور انگارا سب خواہ پڑا رہ جائے گا جو لاز چلے گا بنجارا یہ ماری گوائی ہے شہداء شہداء ہم گواہ کھڑے ہوئے ہیں ساری دنیا تو بتا رہے ہیں حیث آباد اصل نہیں یہاں کہ بھر اصل نہیں جان کی دھات جان کی پار جان کی مرغدار جان کی آدشاری جان کی جن اور دریا فہار ہون سربسلت چھوٹیاں سفید پوش سرد پوش سیاہ پوش پھیل ہوئے میدان بکری ہوئے دیا بیت ہوئے دریا چھوٹرنے سے مکلتا ہوا چشمہ یہ سرد چھوکہ ہے پھوکہ ہے پھریب ہے ولنعمدار المتقیم ولنعمدار المتقیم ولدار الاخرط خیر یہ آج بھی آج بھی دوت میں تھی ولدار الاخرط خیر آخرت کا دھر بڑائی اکثر بڑائی اچھا ولنعمدار المتقیم کیا کہنے تقوی والوں کے دھر کے ولعجر الاخر اکبر آخرت اجر زبردان زبردار اللہ نے چھے دن میں دنیا بنائی صرف دنیا نہیں زمین نہیں چھے دن میں زمین سیارے سورج چاند ستارے ارش فرش لوہ فلم گرفی جنت اور جہنم چھے دن میں یہ سارا نظام چھے دن میں زمین آسمان جنت جہنموں کے بارے میں میں نہیں کوئی شرح پڑھوں زمین آسمان اور یہ کائناتی نظام چھے دن میں چھے دن میں بنا کر ایک تینس اوپر جگہ میں لگائی ایک تینس کا اضافہ نہیں کیا اور یہ کتنے خوصور نظر آتی کیا یہاں کے مناظر کے بنا خوصور یہاں کے پہار یہاں کی وادیاں یہاں کے ذریعہ یہاں کی مہریں فرندوں کی زاریں دوپت اور سورج شلطی ہوا آتی ہوئی بہار کھلتے ہوئے بھول چٹکتے ہوئی کلیاں کیسے خوصور نظر آتی کتنا آدمی کا دل کھکتا ہے چھے دن چھے دن چھے دن کا فوضہ ہے اللہ دالہ نے جنت کو بنایا فتہ نہیں کتنے دن میں بنایا لیکن اس میں مٹی نہیں گارہ نہیں لوہا نہیں کامہ نہیں پیٹل نہیں اس میں سونا ہے چاندی ہے مشکہ ہے عمبر ہے زافران ہے اور زمرد ہے یاقود ہے ہوتی ہیں اور اس سے بڑھ کر اللہ کا نور ہے اس کے اندر اللہ کا نور ہے اس کے اندر اس کو بنایا اس میں سے جنت الفرداؤس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا جنت الفرداؤس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اب ایک بھر کا نشہ بن گیا بنانے والا انسان اس کا میٹ سال لگا دو سال لگے یوں کرو یوں کو اچھا ہو گیا اس کا میٹیریل زیارہ مٹی زیادہ کسی نے زور لگایا تو سنگے مرمر کی ٹائلیں لگا 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 ماسٹر ٹائل کی دیکھیں ایسے لمبے لمبے ستون ایک پس سنگے مرمر ایک ہی مرمر کا ایک ستون وہ نہیں تھی اس پر ٹائلیں پورا ستون جب نیچے جو لگے سے بڑی کتنی بڑی بڑی ٹائلیں کتنی بڑی بڑی ہیتیں وہ سواری جو مرمر کی ایسے لگا آج وہ ذہن انہیں بھولا دیا کتاب اوشن سے گروہ سٹ گئے جنب کو بنایا جنب کو بنایا پہلے گھر بنایا ایک انٹ موتی ایک یا پوچ کی ایک زمرد کی اب میٹیریل دیکھ لیا موش کا جارہ زافران کی جھار موتیوں کے راستے میشے سوز کی نیر شہر کی شراب کی نیر پانی کی نیر کدر پیسے چشمیں کدر اُبل سے چشمیں اُت پر چھت کو لگایا تو اپنے ارش کو لگایا ارش ہو تو اس میں پردے لٹکائے فرض بچائے نسیریاں بچائیں یہ تو میں اپنے الفاظ سے کہہ رہو ہوگا تو پتہ نہیں کیسا یہ سب اللہ نے اپنے ہاتھوں سے ڈیزائن کیا ہاتھوں سے تعمیر کیا جیسے جیسے اللہ کی شان ہے جیسے کوئی تعمیر نہیں کی جیسے اللہ کی شان ہے ایک دفعہ بنانے کے بعد اس میں اللہ نے آپ کے لئے بیلیوں کو بٹھایا خوبصورت لڑکیوں کو اس کے آنسیں بنائیں ناپ بنائیا مون کو بنائے دانس بنائے مصر سجایا جمر پکھایا بال بنائے دردن بنائی شاکی بنائی ویڈ بنائیا سینہ بنائیا سمر کو بنائیا پلزوں کو بنائیا سنگوں کو بنائیا خوبیوں کو بنائیا اور اپنے ہاتھوں سے یہ ذہن میں رہے کہ اللہ اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہے اور اس نے اپنے نور کی تجلی کو داخل فرمایا اب بتاؤ یہ کیا شہدار بنا ہوگا پھر صرف بنانے کے بعد شہد دن والا قصہ نہیں جنت الفردوس کو بنایا اس کی روروں کو اس کے درختوں کو اس کے پانیوں کو اس کے نہروں کو اس کے تشموں کو اس کے جھروں کو اس کے اینسوں کو اس کے غلام کو اس کے خروروں کو اس کے پرندوں کو اس کے جانوروں کو اس کے سہرہ کو اس کے دریہ کو اس کے پہاڑوں کو اس کی وادیوں کو اس کی ایک ایک چیز کو ہاتھوں سے بنا 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 کے مکمل کرنے کے بعد پھر روزانہ دن میں پانچ دفعہ اسے سجاثہ ہے خود ایک لڑکی سیدھی سابی سب کچھ لیا آپ اندازہ فرمائیں بنانے والا اللہ بنانے والا اللہ مٹیریل مشک عمر زافران کافور یہاں سے لے کر یہ انگوشے سے لے کر یہاں تک زافران کی ملاوٹ یہاں گزنے سے لے کر سینے تک مشک کی ملاوٹ مشک سینے سے لے کر گردن تک عمر کی ملاوٹ جردن سے لے کر سر ساکور کی ملاوٹ پہلے تو میٹیریل سنو پھر اس نے آد حیات ڈالا پھر اس نے نور کی تجلی کو ڈالا پھر اس کے لباس کو خود ڈیزائن کیا اس کو نور کے دانے پانے سے تیار کیا وہ وہ نہیں ہے یہ دھاگا دھاگا یہ پھوز نور کا وزن کوئی نہیں اللہ نور پہ ڈیزائن بنائے جو سو جانے بانے نور کے ہوں گے نور کے سب نور نہیں لہذا سو جوڑے اللہ پہنائے گا اور وہ سو جوڑے دو امگلے میں آجائیں گے اور ان کا وزن اتنا نہیں ہوگا جتنی ہر یہ وزن ہے سو جوڑے اللہ نے خود ڈیزائن کیے پھر ان کو خود بنایا ان کو خود سیا پھر وہ جوڑوں کو روزانہ پانچ دفعہ سجا رہا ہے یہاں کہ ہمارے مالدار بھائی نادانی میں اپنی بیوٹیوں کی شادیوں کا ایک جوڑا ایک گلاستہ بناتے ہیں حالانکہ یہ خیامت پکڑے بیوٹیوں کہیں گے میرا فامیل کو سالیم سیرے پیچے لگ سر کپڑے سلوائیں جو تو میرا کو جو جو وہ تو یہ کہ پاسے ہو جائی اب اللہ شیخ ساپ کو پکڑے گول بھائی 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 ایک میرے موہ سے نکل گئے چھوڑ مجھے سارک جمیل کو پکڑے سیرے سیرے گول بھائی یہ لات روی جو جی دیئے 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 جب نہیں ایک راپ کے لئے جس جب غریب بچیوں کی شادی کر سکتا گئے بیوی نے کہا تو تم رگ جائی تو میں اٹھ رہ گئے تو ہم پکڑی ہوگی یہ ہر پکڑا جائے دیئے لیکن یہ جو ایک لات چا دوڑا ہوتا ہے یہ پہنے کے قابل ہوتا وہ تو پہن کے چلنا مشکل اسے اٹھانا مشکل اسے پہن چلنا مشکل تو پہنسے کا زیا پہنسے کا اسرہ غریبوں کی غربت کا مزا پڑا جائے سفاید پوشوں کی سفاید پوشی کا مزا پڑا آجا بڑے بڑا ظلم ہے یہ عورت میں بڑا ظلم کروا رہے ہیں بڑا ظلم کروا چاہت چاہت لاکھ روپے ہیں سکروں کے خرد شرکے دے رہے ہیں فہن ظلم عظیم ہے میں جب دی جاتا ہوں روز ہوا نکل دوں تو جاتا ہے جی سکرائی جنر میں جار ساتھ آجا کہ دی مینگی جب 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 جائے سکھوئے میرے دی جوان میرے سکھوئے میرے سکھوئے کیا اس قطر پرسی ہو وہاں اس قطر ظلم و ستم کی انتحا ہو سمجھوئے کچھ سمجھوئے نہیں آجا کیسے بتائیں کہاں سے وہ الفاظ رہیں جا کے سینے میں مطب جائیں اور یہ اپنی آخرت کو سمجھ رہے کر چلیں کہاں سے الفاظ رہے نہیں کہاں سے کھاں میں نکل گیا میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کتنے تقلق سے کپڑا تیار ہوتا ہے وہ ایک راستہ صرف وہ پڑا چلنے شروع کر لیتا کہ چاہ حج ہے اس راپ اور ظلم کی لیکن جنت کی عورت کو جو اللہ سو جو 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 پہنا کر روزانہ ہر جو کو پوائنٹ لفظ سجا رہا ہے پوائنٹ لفظ آج بھی سجایا رہے کل بھی سجا گا شامت جنت جو ہر جو پوائنٹ لفظ سجے گا ہر غور کو پوائنٹ لفظ سجا جا رہا ہے سجا جا گا ہر نہر کے کنارے پوائنٹ لفظ سجا جا رہے درخت سجا جا رہے جانور سجا جا رہے فرند جس رب نے دنیا میں مور جیسا حسین بنایا وہ جسے حسین بنائے جس رب نے دنیا میں کوئنٹ کو حسین آواز بخشی وہ جنت کے فرندوں کو کیسی آواز دے جس رب نے یہاں مرد اور کو کہت لے پخشی وہ رب جنت کی رور کو کیسی آواز اتا فرمائے گا تو اس کی آواز کا نکھار بھی دن میں پانچ بڑھایا جا رہا ہوا یہ کیا نور ہے جنت کی رور وہ سورائی ہے اس کے دانتوں سے نور نکلا جس میں ساری جنت کو جمز دیا ہے یہ ہماری دوائی ہے ہم اس پر جوان ہے کہ یہ ہے بھائیو ساری دنیا کے انسانوں بچا کر بتانا جوان میں لگیں تو پیسے کیسے ہونا اور گوائی کے پیش نہ ہو نا گوائی کو چھپانا کبیرہ گناہ ہے وہ اس کو سے جوڑ کوئی نہیں لیکن مثال جلی بات کر رہا گوائی کو چھپانا کبیرہ گناہ ہے اگر چھپا گیا تو قیامت کے دن پکڑا جائے گا ہم نے چار عرب گاپروں سے یہ بات شتائی ہوئی ہے کہ اللہ ایک و حضور شریف ہے محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ رسول ہے پرآن اس کی جتاب ہے جنت حق ہے جہنم حق ہے حساب حق ہے یہ ہم اس کے زوا سے ہم نے جا کر یہ گوائی دینی جی ساری دنیا کے انسان ہمیں سوڑے تو اسے میرے بھائیو اپنے منصف پر آؤ چوک میں آؤ چوک میں ہم صرف گربار بتاؤنے رکھ نہیں چل دے کہ پہلی امتوں کے کام سے اپنے گربار بتاؤنے رکھ دے ہمارے لئے گربار نمبر دو پر ہے اور گرمیان میں آکر دوا ہی دینا نمبر پر ہے تو یہ چار مہینے چلے کی کیا بات ہے یہ تو سیکھنے کا نظام ہے جیسے علم میں آخ سال گاں پر چاری دنی آدمی علم سیکھ کر بلکہ اپنے زوجی رحم صلی اللہ نے چاہ چاریس سال تک آدمی علم سیکھ رہنا چلی چاریس سال تک کچھ کو سیکھ چاریس سال کے بعد میں کہت اللہ کی ختم وہ چھے قطرہ نہیں دے سیکھ قطرہ لیکن یہ آخ دس سال جو ہم نے مقرر کی اس سے اداز پہل اس پر آخر ختم نہیں ہو جاتا یہ تو ہمارے یہ سنت کا نظام جل گیا کہ بیداد جو سنت آدم 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 میں آلم بن جاؤ میں اللہ میں بن جاؤ اس سے دا پیدا ہو گئی کلم لینے چار میں چلا بھی یہی کسہ ہے یہ دنہ کے چار میں لگا 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 سیکھ نے کے لئے شہدہ اللہ نا ہماری کسیل موت تک ہے مول لیا صاحب نے نرمی چار فرمہ ایٹین چل چل لگا اللہ نے تشریف دین چل لگا نہیں کی ساری جنگی کی تشریف آپ اس سے آگی یہ تشریف آپ بولو کون ساری جنگی چل تیار ساری عمد کو اپنے من سب پر لانا ہے اپنے میرک پر لانا ہے اور اس پر لوگ کو دش کی طرف لوگ کو بولانا ہے اللہ کی طرف پھر جائیں اور جنت پھر جائیں اور آخر پھر جائیں اور دنیا کی مسئیبت تک خوف ہو جائیں آخر کی مسئیبت اس زدد یہ ایک رخ میں آپ ہو جیسے اللہ روزانہ بنا رہے ہیں سجارہ بنا رہے ہیں سجارہ نہروں کریاؤں خیزاؤں حواؤں فرندوں چرند کو پھلوں کو رختوں کو لڑکیاں کو لباس کو پاس ایک ایک جن دے جاؤ کوئی حضر ان جہان دوسی طرف جہنم کو بھڑکا رہا ہے بھڑکا رہا ہے بھڑکا رہا ہے اور ایسی آگ والا چکا ہے ایسی وہ آگ بن جگ لبکتی ہے چھپٹی ہے چھپڑتی ہے جبوشتی ہے اور وہ آگیا جو کچھ میں سے بھڑکا جائے تو کئی سو سالے کی کروٹ پر پھڑت کو دارہ لے گا سرابیرہ من قطران آگ کی شلوار سرابیرہ سرابیرہ آگ کی سرابیرہ آگ کی چادرہ سروں پر سرابیرہ آگ بنا دیا جائے گا اور آگ کے ثابوتوں میں ڈالا جائے گا جسم کے ہر رگ میں آگ کے خیل پر گا جائیں گے ہر رگ میں آگ کے خیل ایسے گا جائیں گے ایسے اچھو تکیل وہ نیچے صلبے میں گا دیں وہ پورے وجود میں میرے بھائیو اللہ ہم جب کی حفاظت فرمائے اللہ ہماری حفاظت فرمائے ایسے ایک رگ میں خیل آگ کی جائیں گے اور ثابوت ثابوت میں ڈالا اس کی دیواریں آگ میرے تیندہ آگ کا اوپر اس کا جو دھچن ہے وہ بھی آگ کی دیواریں اس سے ڈالیں گا پھر اس کے دائیں بھائیں تو جگہ خلوگ اس میں انگارے ڈالیں پھر ثابوت بند کر دیں ثابوت جہنم کی دیواروں میں ہم دوست دیں جیسے ہم دل کو ٹھونک دیتے ہیں سر دل کو دوشی میں جنہ ہے اور جنہ ہے اور پھر جنہ نہیں ہے کبھی نہیں نکل سکیں گے اب سوچے یہ کہ جا رہے ہیں سویل مل مقصد نین اب سمید اور کرو اللہ کہ رہا مل ہے کیوں کے لئے بے نمازی کی بات نہیں ہونے لگی نمازی نمازی سویل ویل 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 کیا بلا ہے ایک تفسیر کے متعادل ویل وہ بادی ہے جس ایک ایک بچو خچر کے برابر بڑا ہے بچو ایک ایک بچو کتے خچر کے برابر یہ کن کے لئے نمازیوں کے لئے کون چھوڑتے ہیں کبھی پڑتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں کبھی ایج پڑتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں کبھی چار پڑتے ہیں کبھی پ Actor پڑتے ہیں یہ to ان کے لئے ہے بے نمازی تو وہ جو پڑتے ہی نہیں کہ پڑھنے مال ہے کبھی تو پڑھ دی کبھی یہ تو ایک بچو پڑھے ہوگا جو سجدہ ہی دینے سے آرہی ہو گیا ان کے ساتھ چاہب ہوگا یہ ہماری گواہی ہے ہم نے یہ گواہ بن کے پیش ہونا ہے اور پھر کامت کے دن کے بھی سن لو پھر یہ فریقہ یہ آئیت ہمیں کامت کے دن بھی کھڑا کر دے اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو بلائے گا حل بل لفتہ دی تو انہیں میری بات پہنچائی تھی کہیں گے یا اللہ بل لفتہ یا اللہ میں نے پہنچائی تھی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی قوم سے بجاہاں گئی تو انہیں میری بات پہنچائی کہیں گے کوئی ما جانا من مشیرم ولا ندیر کوئی نہیں آیا کوئی نہیں آیا اللہ تعالیٰ کہیں گے ہم میں نو سر کوئی دواہ ہے نہیں یہ اللہ ہے کون کا امت آحمد محمد صلی اللہ علیہ السلام کی امت میری دواہ ہے اور ہماری صفائی اللہ کا رسول پہ لے دے چکا ہے دنیا میں زیرا آخرت میں ہی ہے ہا بھئی بولا امت محمد تم گواہ ہوگا جی ہم گواہ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے پہنچایا وہ کہیں گے تم کیسے گواہ بن جائے تم باز میں ہم پہلے تمہاری کہا ہی کیسے ہے اللہ کہہ گاہ بھئی تم کھول کے کیسے دیرو کہیں گے یا اللہ ہم نے تیرے رسول نے بتایا اس پر تونے قرآن ہوں سارا تونے قرآن نے کہا یہ تمہیں اب اس طرف سے اضافہ کر رہو ہم گواہیں کہ تیری کتاب میں ساتھ تیرے محبوب نے بتایا ہاں ٹھیک ہے سچ رہے ہمیں تو وہاں بھی بتاؤ رگواہ سے پیش کیے جائے تو بھائی چلے چار میں یہ تو سیکھنے کا نمک کام ہے محبوب نے ساری زندگی کی ہے موت سچ کی ہے لوگ تھٹھ کے پڑے اللہ کی قسم اللہ سے بچھڑ کر کم ہی کوئی نہ چین پاس یہ دنیاوی راستے سے کوئی ہٹ جائے تو دنیاوی راستے سے ہٹ جائے پھٹک جائے تو پرجان ہو جاتا ہے تو جو اللہ پاس کی طرف جانے والی شہرہ سے ہٹ جائے پھٹک جائے تو کیا ہاں گھوٹا ہم دیکھیں نہیں راستہ آدمی گھول جائے تو کما پریشان ہو جائے ہم جو ساکر میں رہے ہیں جن ایکسر تو راستے بھی بھولتے ہیں تو بھٹا کرے بھٹا کرے بھٹا کرے اس سے پوش کچھ پوش کچھ پوش پل پریشان ہو جاتا ہے جو پوری زندگی کی یہاں سے پٹا گیا ہے کون کسی چین پائے جسے رائے ہو نمت کرو اپنی زندگی سے توبہ کرو جس پر ہم سلویں اللہ نے حظیم الشان میں ہمیں دتا فرمائی ہے ہم کہاں ہیں یہ وہ راستہ یہ ہے وہ سبیل سبیل ایک ہے سبیل ایک ہے سریر سبیل بھی راستے کو کہتے ہیں سریر بھی راستے کو کہتے ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے سریر سارا قضل سریر کہتے ہیں لوگوں کے چلنے سے جو راستہ بن جائے یہ دونوں سے درودے پر استعمال ہوتے ہیں ایک ہے اپنی اصل ایک بات ہے سبیل اس راستے کو کہتے ہیں جسے کسی دیزائن کیا ہو جسے کسی بنانے والے نے بنایا ہو ترتیب سے بنایا ہو نشان دیا ہو منظریں دیا ہو تیر لگائے ہو بھاگے کسی منظر کی طرف پہنچ جاتا ہو اسے کہتے ہیں سبیل طریق کیا ہے چلتے چلتے جو راہ بن جائے اسے طریق کیسے ہیں چلتے چلتے جو راہ بن جائے ہم جب بچپن میں سکول جاتے تھے ایک فرانسہ تھا جو سکول کو جاتا تھا ہم کیا کرتے تھے بیٹ میں سے کٹ لگا تھے چھے تو میں سے گزر تھے میں کہا شاٹ پٹ ہو جائے ہیں تو کہیں چارہ چین جم دم چین چارہ چین جم دم پہم وہاں سے گزر پہ دس پندرہ لڑکے تو ہمارے جانے سے مطلسل چلنے سے ایک زگ زگ ہو کر ایک راستہ بن جاتا تھا جس میں نہ پوچھ جب سے تکرہ کا شعل تھا نفتہ درائی کا شعل تھا نفتہ درائی کا شعل تھا ہمارے جانا ہے چارہ چین جو چارہ کا کھڑ کھٹ کھٹ آنا تو ہم زمین کو کھٹ کھٹاتے ہیں کھٹ 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 زمین کے کھٹ کھٹانے سے ایک بے سکہ سرا بن جاتا ہے اسے چریف چھتیں تو کبھی یوں جا رہا کبھی یوں جا رہا کبھی یوں جا رہا چھوارے چریف کو راکھتا ہے جو کسی دیزائنر نے دیزائن نہ کیا ہو جو کسی منخوبے کے تحت نہ بنایا گیا ہو چریف سبیل سبیل کیا ہے کسی بنانے والے نے بنایا ہو اس کی نوک فلق کو ستھایا ہو اور اس کی نشان پہ کیے ہو آگے منزل کا نشان دیا ہو آدھ ہی سبیلی آدھ ہی سبیلی بہت سے سننا میری بات آدھ ہی سبیلی یہ نہیں لگا رہے آدھ ہی طریقہ بھی یہ ہے میرا طریقہ یہ نہیں کہا آدھ ہی سبیلی یہ ہے میرا راستہ وہ راستہ جو سیدہ ہے جو روشن ہے جو متعین ہے جو کسی نے بنایا ہے آپ دیکھ نہیں یہ گاڑیوں والے آپ شکرکولے کی طرف سے نہیں جاتے یہ یو پرنڈی بھٹی ہیں اور تھرس وہاں سے لہور موٹرلے پہ چڑھتے ہیں سبر لمبا جاتے ادھر سے ہیں ادھر سے نہیں جاتے ہیں تو کا پڑا پڑا ہے یہ فرس ہے طریقہ میں اور سبیل میں چلتے چلتے جو راہ بن جائے اور کسی جگہ پہنچا ہے وہ طریقہ سبیل جو بنانے سے بنایا جائے طریقے سے سرطیب سے بنایا جائے کسی کیسے ہیں سبیل اب اگر سنو کسی سے طریقہ 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 اور سبیل میں فرق ہے طریقہ شریعت اور طریقہ طریقہ چاہے ہیں اللہ کے ایک بندوں کے اپنی محنت اور تجربات سے وضع کیا ہوا ایک راستہ وہ طریقت ہے سبیل کیا ہے اللہ کا سیح کیا ہوا متعین راستہ دونوں کی منزل اللہ ہے لیکن سبیل کو فوقی زائنر اللہ اس کا رسول بیٹھے ہوئے ہیں تکی نہیں کہا ہاگی سبیلی طریقہ راستہ طریق راستہ صدیل شاہ راہا صدیل شاہ راہا صدیل موٹر بے بن چکا ہے اب ہر کوئی چنڈی جانے کیلئے چنڈی بڑیوں کو تک شرطا ہے شیخو پر کوئی نہیں جاتا شیخو پر آفروان سے گجرام آفروان سے گئے گجرات نہیں نہیں وہ راستہ سب نے چھوڑ لیا ہے اب سورے یہاں سے چنڈی بڑیوں وہاں سے چڑے وہ کہے فرہاں سے فرشوئی داریوں بھی جا رہی ہیں صدیل اور طریق میں یہ فرق ہے دعوت الاللہ یہ صدیل ہے یہ صدیل ہے صدیل کی عظمت کو طریق چھو نہیں سکتا صدیل کی عظمت کو طریق چھو نہیں سکتا طریقت اور صدیل تب دعوت صدیل صدیلی صدیلی ادعو الاللہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں سبیر پہ آو بھائیو سبیر پہ امت توڑے کی سر فراجے کرتے ہوئی اور دنیا میں اسلام بھی پھیلے گا کفر مٹھائے گا زندگی آسان ہوگی آپ لوگ اپنے اصل مقام پر آو ساری دنیا کا احتفال پہ کر سکتا سوازم پہ کر سکتا تو جو ہوگے اس سے درست توبہ